السلام علیکم پیارے دوستو بھائیو کانونی ٹی وی چینل کے ویورز کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام امید آپ خیریہ سے ہوں گے اور آج جو ہے وہ تیس مارچ ہے اور منگل کا دن ہے اور صبح کا ٹائم ہے دوستو بات یہ ہے کہ اب ہم کس بات پہ اعتبار کریں کل اس کو ہٹایا گیا ہے وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو اور اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا شبلی فراز کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے کہ کیونکہ یہ مہنگائی کر رہا تھا اس لیے اب یہ برداشت سے باہر تھا اس لیے اس کی تبدیلی کی گئی ہے دوستو اگر یہ بات حکومت کی مان لی جائے تو پھر ابھی پچھلے ہفتے اس کو چیئرمن سینٹ بنایا جا رہا تھا اور اس کو اتنا بڑا عوضہ دیے جا رہا تھا کہ جو وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا عوضہ ہوتا ہے تو اب ان کی آج والی یہ بات مانے کہ جناب وہ پاکستان میں مہنگائی کر رہا تھا اور تباہ و بربادی کر رہا تھا یا ان کی ایک ہفتے پہلے والی بات مانے کہ جب وہ اس کو چیئرمن سینٹ بنا رہے تھے اور وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا عوضہ دے رہے تھے دوستو بات یہ ہے قسم خدا کی آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت اناڑیوں کے ہاتھ میں ہے نا اہلوں نکموں کے ہاتھ میں ہے یہ پاکستان کو دبو رہے ہیں دن دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی ہے نا یہ دن دگنی رات چگنی دبو رہے ہیں پاکستان کو دبو رہے ہیں ان کا کوئی ویجن نہیں ہے کچھ نہیں ہے ابھی یہ باتیں منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ جناب ورڈ بینک کو ہم نے دے دیا ہے یہ آئی ایم ایف کے دے دیا ہے ہم نے سٹیٹ بینک دے دیا ہے پھر ابھی یہ باتیں آ رہی ہیں بلکل کلیر ٹی وی بھی رات کو آ رہی تھی کہ سی پیک کے حوالے سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے چینہ والوں نے کہ ہم ایران کے ساتھ چار سو ارب ڈالر کا سی پیک کا مہدہ کر رہے ہیں کیونکہ جو ایران ہے اس کی اپنی پالیسیاں ہیں وہ کسی کے ایک ٹیلی فون پہ ٹھیر نہیں ہوتا اب بتائیں یہ ساری اگر چیزیں درست ہیں حکومت نے تو نہیں ماننا یہ تو آخری دن تک نہیں مانے گی اب اس میں پانچ چھے وزیروں کا اور تبدیل کرنے کے اشارے آ رہے ہیں کہ جناب فواہ چودری کو یہ وزارت دی جا رہی ہے حماد ازر کو یہ دی جا رہی ہے پٹرولیم کو فلانی دی جا رہی ہے بارہ سو ارب روپے کا اس پٹرولیم میں دھماکہ ہوا ہے بارہ سو ارب کا یہ شاید خاکان عباسی نے یہ بات کی ہے کہ بارہ سو ارب روپے کا گھپلا اس ندیم بابر نے کیا ہے تو ان کی تحقیقات کون کرے گا اور یہ سارے کے سارے باہر سے آئے ہیں ہم بار بار آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہیں باہر سے چلے جائیں گے اور آج ابھی یہ بتا رہے ہیں اسی اسی اپنا شبلی فراز کی وساطت سے کہ جو حفیظ شیخ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ امریکہ چلا گیا ہے کیونکہ اس کی ڈیول نیشنیلٹی تھی فیصل وادہ کی ڈیول نیشنیلٹی ہے ذلفی بخاری کی ڈیول نیشنیلٹی ہے افتخار شباز گل کی ڈیول نیشنیلٹی ہے ان کا یہاں پہ کوئی مفاد نہیں ہے یار ان کا یہی مفاد ہے کہ جتنا میکسیمم لوٹ سکتے ہو لوٹو اور پھوٹو لوٹو تے پھوٹو پنجابی میں جو کہتے ہیں لوٹو اور پھوٹو تو یہ وہ کر رہے ہیں اور ان کو اب اب کون ذمہ دار ہے اس کا بتائیں آج میں سیدھا سیدھا الزام جو ہے وہ سیلیکٹر کو دے رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار سیلیکٹر ہیں سیلیکٹر ہیں سیلیکٹر ہم کس سے اس کا پوچھیں کہ اب میں تو عام بندہ ہوں میں تو نہیں نا کسی سے پوچھ سکتا کہ بتاؤ یار یہ عمران خان جو گھپلے کر رہے ہیں اس کا بتاؤ اس کو یا تو عدالت پوچھ سکتی ہے سو و موٹو ایکشن لے کے عدالت پوچھ سکتی ہے اس کو کہ جناب آئے عمران خان بتاؤ وہ بھی کوئی چیز بتانے کو تیار نہیں ہے سو و موٹو اس کے خلاف نہیں ہو رہا جیسے افتخار چودری نے اور ساکب نصار نے کیا تھا ہر کام میں سو و موٹو لے رہے تھے نا وہ بھی اب نہیں ہو رہا عدالتیں بھی خاموش ہیں تو اس کو پاکستان کو برباد کرتے رہنے دینا چاہیے ہم کیا کریں اس کا اس کو یعنی کہ اس کو کوئی تو بڑا ہو نا سمجھانے والا ہو جا رہا گھر میں کوئی چھوٹے بچے کوئی شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی ادھر ادھر کی باتیں غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ماں سمجھاتی ہے یا باپ سمجھاتا ہے یا کوئی بڑا بھائی سمجھاتا ہے سمجھاتا ہے نا اب اس کو سمجھائے کون اس کو کون سمجھائے عمران خان کو اس کو تو سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ہم ایسے دیکھتے رہ جائیں ہم دیکھتے رہ جائیں بتائیں ہم کیا کریں مجھے خود اس وقت سمجھ نہیں آ رہی بطور سینئر وکیل کے اور یہ سارا میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے عمران خان کو ان چیزوں سے کیسے رکا جا سکتا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو حکومت ایک ہفتہ پہلے اس کو سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن لڑا رہی تھی سینٹ کا چیئرمین کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ جو سینٹر اس کو بنا رہی تھی ساری اس کو حفیظ شیخ کو سینٹر بنا رہی تھی نا تو اب اس کو کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اس نے مہگائی کی ہوئی تھی اور اس کی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھیں اس لیے اس کو بدلائے ہم نے تو اب ان کی کون سی بات ٹھیک ہے پہلے والی ٹھیک ہے ہفتہ پہلے والی کہ جب سینٹر بنایا جا رہا تھا اور اس کو پورے مرکز سے لڑایا جا رہا تھا جو اس کی سب سے بڑی اہمیت ہوتی ہے یا اس کی یہ والی بات سمجھ لیں یہ سارے دانت نکال رہے ہیں فواج چودری شباز گل شبلی فراز فردوس آشک آمان یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اعتصاب والا ادارہ آئے اور ان کو ٹھیک کرے ورنہ یہ پاکستان کو اتنا گہرہ نقصان پہنچا کے جائیں گے اتنا گہرہ زخم دے کے جائیں گے کہ یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کو کوئی حل ہمیں آرے پاس نہیں نکلے گا یعنی کہ بالکل کوئی وینٹی لیٹر پہ آ جائے نا بندہ تو اس کا پھر حل نہیں نکلتا وہ بندہ کہتا ہے جی کہ باس یہ اب آخری سانسوں پہ آگئے تو انہوں نے پاکستان کا یہ حل کر دی ہے اب یہ کس کون سی دنیا میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر تین مہینے کے بعد آپ وزارتیں تبدیل کر دیں ہر تین مہینے کے بعد آپ وزارتیں تبدیل کر دیں سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشائی حکومت ہے گھر کی چیزیں بیچ رہی ہیں ان کو کوئی تو سمجھائے نہ یار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایک بندہ کوئی ہو جائے کملہ تھے انہوں سمجھائے ویڑا تو جتے ہو جائے کملہ ویڑا انہوں سمجھائے کیڑا یہ ساری کی ساری ٹیم ہی ایسی ہے عمران خان کی جو بالکل مخلص نہیں ہے اور خدا کے لیے جو سیلیکٹر ہیں جو اس کو لائے ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہیں ہم نے کال کو کوئی عمران خان نے چلے جانا ہے سارا ملک دباہ و برباد کر کے نہ عمران خان نے کال کو چلے جانا ہے تو اس کے ذمہ دار یہی ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں جو اس کو لانے والے ہیں لانے والے کون ہیں آپ کو پتہ ہے نا کون لانے والے ہیں آپ نے جس کے ہاتھ میں بندوق دی ہے وہ اگر سامنے سب کو قتل کرتے جا رہے ہیں اور آپ اسے بندوق نہیں چھیندے اور اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اس کو بلکہ کارتوس دیے جا رہے ہیں کہ ہاں جی کرو فائر فائرنگ کرو مارو سارا کچھ کرو یہ ایسے تو ملک حالات نہیں چلے گا یہ ایسے تو نہیں چلے گا اب وہ بندہ حفیظ شیخ کہہ رہے ہیں جی امریکہ چلے گئے میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ یہ پیکنک منا کے سارے چلے جائیں گے اور جنہوں نے ادھر رہنے جو پاکستان میں رہیں گے وہ بھگتیں گے وہ بھگتیں گے کہ جناب لو جی اب اس کا مزہ جو ہے نا وہ چکھو جو عمران خان ہمیں یہ اس کا یہ حال کر گیا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اب کس کس کی طرف تو جو دیں یہ ان کے اپنے بیان ہے انہوں نے خود ہی اس کو سینٹ کا الیکشن لڑایا ہے خود ہی آشیبلی فراز کہہ رہا ہے جی کہ مہگائی کی وجہ سے ہم نے اس کو ہٹایا ہے اس سے پھر آپ اندازہ لگا لیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ بڑے لمح فکریہ ہے لمح فکریہ ہے ہم سب کے لیے اور میں آج سیدھا سیدھا سیلیکٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں پاکستان برباد ہو رہا ہے نا اس کے ذمہ دار آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں قوم نے آپ سے جواب لینا ہے قوم نے آپ سے جواب لینا ہے سیلیکٹرز کو کہہ رہا ہوں میں تو تھینکیو ویری مچ دوستو دکھ والی ویڈیو آج کل میں بنا رہا ہوں لیکن حالات ایسے ہیں اب ہم کیا کریں ٹھیک ہے تھینکیو خدا حافظ